میر جعفر غدار تھے یا نیوٹرل آئیے چانتے ہیں سولہ سوہ کانوے کو دہلی میں پیدا ہونے والے میر جعفر ذات کے سید تھے ان کے والد کا نام سید احمد نجفی تھا اور دادا سید حسین تبا تبائی تھے جو نجف سے عراق آ کر آباد ہوئے یہ خاندان اورنگزیب علمگیر کی دعوت پر سولہ سو پیچتر میں ہندوستان آیا تبا تبائی مغل دربار میں قاضی ہوئے اور انہوں نے اورنگزیب علمگیر کی بھانجی سے شادی کی میر جعفر کی پھپی اور تبا تبائی کی بیٹی بیگم شرف النصار نواب بنگال علی وردی خان کی بیوی تھی علی وردی خان ہی کے زمانے میں میر جعفر بنگال آئے ہمائیو مرزا کی کتاب کے مطابق سترہ سو چالیس میں جب سابق نواب کا تخت الٹا گیا اور علی وردی نواب بنے تو میر جعفر نے اس کام میں ان کی بہت مدد کی سپہ سالاری کے دور میں میر جعفر نے مرہتوں کے خلاف جنگ میں بھی کامیابی حاصل کی بیچ میں دو سال میر جعفر معذول رہے لیکن جیسے ہی بنگال میں حالات بغاوت والے دوبارہ ہوئے تو علی وردی خان کو میر جعفر دوبارہ یاد آگئے اور سپہ سالار بنا دیا گیا پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا کی بیٹے ہمائیو مرزا کی کتاب مرنے سے پہلے علی وردی خان نے میر جعفر سے وعدہ لیا کہ وہ ان کے نواسے سراجد دولہ کو نواب بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے میر جعفر نے وعدہ نبھایا لیکن جیسے ہی سراجد دولہ نواب بنے تو میر جعفر کو عوضے سے ہٹا دیا گیا اور ان کی ٹھیک ٹھاک بیستی بھی کی گئی ہمائیو مرزا پاکستان کے سابق صدر اسکندر مرزا کے بیٹے تھے اور میر جعفر ہی کے خاندان سے تھے نواب سراجد دولہ اپریل سترہ سو چھپن میں جب بنگال کے نواب بنے تو ان کی عمر تئیس سال تھی اور علی وردی خان کے بعد وہ بنگال کے آخری نواب ثابت ہوئے انگریزوں سے جنگ چھیڑنے لگی تو پھر سراجد دولہ کو میر جعفر یاد آگئے چونکہ وہ ان کے بزرگوں کے زمانے سے کافی بغاوتیں کامیابی سے کچل چکے تھے اور جنگوں میں اہم فیصلہ ساز بھی رہے تھے سراجد دولہ چاروں طرف سے سادشوں کے خوف میں مبتلا تھے اور میر جعفر پہ انہیں اعتبار بھی نہیں تھا میر جعفر نے انگریزوں کو یہ تک لکھا کہ جب میں نواب کے پاس جاتا ہوں تو مجھے قتل ہو جانے کا خوف ہوتا ہے بعد میں میر جعفر بغاوت کے الزام میں ملوث ہونے کے بعد قلعہ بند ہو گئے اور میر مدن نامی نائب سپہ سالار نے سراجد دولہ کی فوجی کمان سنبھال لی ہمائیو مرزا کہتے ہیں کہ میر جعفر کے پاس سراجد دولہ کے خلاف بغاوت میں شامل ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا ایک تو ہر وقت کی بیستی اور پھر مسلسل قتل ہو جانے کا خوف ویلیم ڈیل ریمپل اور ہمائیو مرزا کے مطابق میر جعفر نے پلاسی کی جنگ سے تین دن پہلے گوروں کو خط لکھا اور کہا کہ چاہے وہ جیتے ہیں یا سراجد دولہ میر جعفر جو ہیں وہ نیوٹرل رہیں گے اب جنگ شروع ہوئی مین کمانڈ میر مدن کے پاس تھی باقی تحادی کمانڈرز میں میر جعفر بھی شامل تھے پہلے تو فوجیوں نے بڑھنے سے ہی انکار کر دیا کیونکہ ان کو تنخواہیں نہیں ملی تھی وہی معاملہ کلیر ہوا اور پیسے لے دے کے فوجیں بڑھیں جنگ شروع ہوئیں تو سراجد دولہ خود جنگ میں شریک بھی نہیں ہوئے بیٹ جنگ میں بارش شروع ہو گئی یہ سمجھے کہ گوروں کی توپیں اور اسلحہ بھیگ گیا ہوگا انہوں نے چڑھ کے عملہ کیا لیکن انگریزوں نے ترپالیں ڈال کے سب کچھ چلنے کے قابل رکھا ہوا تھا میر مدن مارے گئے باقی سالاروں کو سراجد دولہ نے کافی مشوروں کے بعد پسپائی کا حکم دیا جب انگریز حملہ آور ہوئے تو سراجد دولہ میدان سے فرار ہو گئے میر جعفر اور ان کی فوج جنگ میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے محفوظ رہی موررخ ویلیم ڈیل ریمپل کے مطابق میر جعفر صرف ایک ایسا چہرہ تھے جو سامنے تھا ورنہ پیچھے کئی درباری اور نواب سراجد دولہ کے اہم عہدے دار موجود تھے ہاں انہوں نے یہ ضرور لکھا کہ انگریزوں نے جب بارش میں حملہ کیا تو میر مدن کے مرنے پر میر جعفر نے اپنی فوجیں فرار کروا دی اور ان کو دیکھ کے باقی فوج بھی فرار ہو گئی کچھ موررخین نے یہ بھی لکھا کہ میر جعفر سے مشورے کے بعد سراجد دولہ نے جنگ روکنے کا فیصلہ کیا لیکن فیصلہ بہرحال نوجوان نواب کا تھا جون سترہ سو ستاون میں جنگ ہارنے کے بعد چوبیس سال کے نواب سراجد دولہ جہاں چھپے وہاں سے جولائی سترہ سو ستاون میں ایک مخبری پر میر جعفر کے داماد میر قاسم کے ہاتھوں گرفتار ہوئے میر جعفر اپنے مشیروں سے صلاح لے رہے تھے کہ سراجد دولہ کو ملک سے باہر یا ملک سے اندر رکھا جائے قید کیا جائے پھانس ہی دی جائے کیونکہ اس معاملے میں ان کی اپنی کوئی خاص رائے نہیں تھی لیکن میر جعفر کا سترہ سالہ بیٹا سو فیصد سراجد دولہ کو مارنے کے حق میں تھا میر میران جعفر نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے اسی رات نواب سراجد دولہ کو قتل کروا دیا تاریخ دانوں نے میر جعفر کو لائق سپہ سالار لیکن ناہل حکمران لکھا ہے میر جعفر کو جنگ پلاسی کے بعد انگریزوں نے حکمران بنایا لیکن بہت جلد انی انگریزوں سے میر جعفر کو دی اولڈ فول اور ان کے بیٹے میران کو دی ورگلیس ینگ ڈاگ کا خطاب ملا اور بنگال کی سلطنت تیزی سے روبت دوال ہونے لگی پانچ فروری سترہ سو پینسٹھ کو میر جعفر کا انتقال ہو گیا انگریز اس جنگ کے بعد ایک سو اسی برس تک بنگال پر حکمران رہے میر جعفر کو غدار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی سپہ سالاری سے معذول ہونے کے بعد اپنے حکمران کے خلاف انگریزوں سے مدد مانگی اور اس کے بدلے کئی دوسرے مقامی صدداروں کے تعاون سے انہیں ایک تگڑی رقم کی آفر کی حکمران میں خود کیا کمزوریاں تھیں سلطنت کے فوجی صرف پیسے کے لیے لڑتے تھے یا وفادار تھے حکمرانی کی جنگ میں کیا اس سے پہلے اور بعد میں یہ سب کچھ نہیں ہوا یہ سب وہ سوال ہیں جن کا جواب تاریخ کی کتابوں میں بہت آسانی سے ڈھونڈا جا سکتا ہے اس ویلوگ کی تحقیق میں استعمال ہونے والی تمام کتابیں اور مضامین کے نام جاننے کے لیے اوپر موجود لنک پر کلک کیجئے شکریہ